السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہو آج ہمارے ساماجی خدمات کرنے والے سید مجاہد جو بینگلور مہانگر پالیکل کے کارپریٹر بھی ہیں اور ہمیشہ جو ایک سوشل کاؤز اٹھاتے ہیں اور سوشل میڈیا میں کافی حلچل مچا رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں اور میں آپ کو دے دل سے شکریہ گزار کرتا ہوں کہ آپ اپنا خیمتی وقت تھمکے دے کر ہماری سٹیوڈیو میں آئے انٹریو کے لیے آپ کو بھی میں سب سے پہلے آپ کو سلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہو آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ بھئے آپ نے مجھے اتنا خابل سمجھا اور مجھے آپ کی سٹیوڈیو میں آنے کی دعوت دی تو میں اس کے لیے خوش نصیب سمجھوں گا اور آپ نے کارپریٹر بولے لیکن میں کارپریٹر نہیں ہوں نومنیٹڈ کارپریٹر ہوں مجاہد بھائے ٹائم بینہ ویسٹ کیوئے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ منصور خان کو آپ کب سے جانتے تھے اور آپ کتنی دنوں سے جانتے تھے میں کم سے کم ان کو دو سال سے جانتا ہوں اور ان کی کمپنی بہت سالوں سے شواجنگر میں چل رہی تھی تاکہ ہمیں ان سے کبھی ملاقات ہونے کا موقع نہیں ملا میں شروعات جب میں الیکشن لڑا کارپریٹر کا اس ٹائم پہ الیکشن ہارنے کے بعد میں نے جو مجھے تکلیفیں ہوئی وہ میں شوشل میڈیا میں ڈالنا شروع کیا ویڈیو کے ذریعے سے اور لوکل ایمیلے جو ادھر کے ہیں روشن بیگ صاحب ان کے خلاف میں نے جو ان کی ایکٹیوٹیز تھی جو غلط ہوتا تھا تو میں ان کو سامنے آئینہ دکھاتا تھا آپ کا یہ غلط کام ہوا ہے آپ اس طریقے سے کیے ہو لکے تو اس ٹائم پر انہوں نے بلوا کر مجھے اس ٹائم پر بلوا ہے تب ہی میری ملاقات ہوئی اس کا بھی ملنے کا مقصد ہی ایروشن بیگ صاحب تھے اس سے پہلے ہماری دوستی نہیں تھی تو منصور صاحب نے آپ کو بلائی بلائی بلا کر انہوں نے بات کیے کہ مجھے بھئے آپ اس طریقے سے آپ ویڈیو سب بناتے ہیں آپ یہ مد بناو وہ ہمارے لیڈر ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں بلے میں نے بلنا بھئی دیکھو جو حق بات بولنے میں کسی کے بھی لیڈر ہو میرے بھی لیڈر ہیں میں بھی مانتا ہوں کیونکہ میرے میں اگرچہ ووٹ نہیں دوں یہ بات ہے لگ لیکن میرا پورا خاندان ان کو ووٹ دیتا ہے کم سے کم تین سو سے چار سو وٹ ان کو پڑتے ہیں میرا بھی حق بنتا ہے میں آواز اٹھاؤں تو مطلب اس وقت وہ بلا کے وہ بیگ صاحب کے سپورٹ میں سپورٹ میں بات کرے تو آپ منصور تو اس کے بعد ان کی بات سمجھ میں آنے کے بعد میرا الیکشن بھی لڑا الیکشن ہار گیا الیکشن کے بعد بھی اس طریقے سے چھوٹے مٹے کام چل رہے تھے تو جب بھی مجھے ضرورت پڑتی جب بھی ان کی خلاف کوئی بات میں سنتا تو اس ٹیم پہ میں آواز اٹھا تھا خوم کے حق میں نہ کہ میرے پرسنل حق میں تو تب سے میں جانتا اچھا تو مجاہد بھائی ایک کوششن اور ہے کہ آپ نے کل سید پر اس کونفرنس کیا تھا تو اس میں آپ نے اس بات پہ روشنی ڈالی کہ آپ آٹھ تاریخ کے دن آپ بینگلور سے سری لنکا جا رہے تھے اور اس وقت وی آئی پی لانچ میں منصور خان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سے ان کی ملکات ہوئی اب اس کا سلسلوار تھوڑی سی میرے کو روشنی ڈالی ہے کہ وہ آپ کو کچھ گھر بڑھائے ہوئے لگ رہے تھے کچھ پریشان حال میں تھے یا نورمل انداز میں اور کیا وہ کسی کے ساتھ تھے فیملی کے ساتھ تھے فیملی کے ساتھ نہیں تھے لیکن ان کے چہرے سے تو مجھے صرف یہی دیکھ رہا تھا کیونکہ میں آٹھ دن سے لگتار ان کے اٹیچ میں تھا وہ پیسوں کے لیے کہیں آٹھ تاریخ سے پہلے آٹھ تاریخ سے پہلے بھی جب ان کو پیسوں کی ضرورت تھی لوگوں کو دینے کے لیے عید کے دین دینا تھا ان کا ایم تھا کہ پانچ تاریخ کو دینا تو اس لیے مجھے بات چیت میں رہتے تھے کہ میں پانچ تاریخ کو کیسے بھی کر کے مجھے پیسہ دینا ہے میں کہیں سے بھی ادھار چاہے مل جائے گا تو میں ان کے پاس ادھار لے کے میں ان لوگوں کو دے دوں گا تاکہ دینے کے بعد میرے پاس ٹائم ایک مہنا تک رہے گا میرا پیسہ آنے والا ہے کئی کوئی کمپنی میں انویشمنٹ بھی ہے میرا اور مجھے کمپنی کے اندر میں جیڑی بھی کر کے ہوں تو مجھے ادھار سے پیسہ آنے والا ہے تو آ جائے گا تو میں سب کو چکا دوں گا چکانے کے بعد میری کمپنی رن کرنا ہے یا نئی رن کرنا ہے لوگوں کو ہٹا کے میں پریویٹ لیمیٹیڈ بنا کے کمپنی چلا ہوں گا بول کے یہ بول رہے تھے تو یہ بات آپ سے گفتو کب ہوئی تھی یہ الیکشن سے جانے سے پہلے آپ ملے ان سے آٹھ تاریخ کو آٹھ تاریخ سے کتنے دن پہلے آٹھ تاریخ سے سمجھے تین چار دن پہلے تین چار دن پہلے تو آپ فالو اپ کر رہے تھے کہ لوگوں کا پیسہ کب دیں گے ہاں کب دیں گے تو اس دوران میں انہوں نے ایسی بات کیا ہاں اس ٹیم پہ تو اس جب آپ یہ بات کا آپ کوئی علم تھا کہ یہ سکس پیسے کے پروبلم میں ہے تو جب آپ ائرپورٹ پہ ملے تو آپ کوئی شک اور صبح نہیں ہوا کہ یہ کہیں جانے کے موڑ میں ہے نہیں 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 اس ٹیم پہ مجھے کیا ہوا لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے اتفاق سے ملاقات ہو گئی تو اس ٹیم پہ انہوں نے یہی بتا رہے تھے کہ دیکھو مجھے ادھر تم میں نے کوشش کیا پیسہ نہیں آیا تو ایک میسیج بھی انہوں نے دکھایا کہ بھی مجھے پیسہ نہیں آیا گا تو کل بہت بڑا ہنگام ہو ہو جائے گا اور لوگ سمجھیں گے نہیں کیونکہ میں اید میں پانچ تاریخ کو دیتا ہوں اور پانچ پہ نہیں دے کہ در تاریخ پہ بھی اگرچہ نہیں دوں گا تو لوگ سمجھیں گے نہیں تو اسی لئے مجھے کیسے بھی کر کے تھوڑا بہت پیسہ چکا نہیں ہے تو میں جاو رہا ہوں میں جا کر کچھ پیسہ لے کے آئے کہ میں لوگوں کو چکا دوں گا تو مجھے تھوڑا اتمنان ملے گا اور اگرچہ مانگے نہ مانگے لوگ لیکن مجھے اپنے آپ میں اتمنان رہے گا کہ میں نے کچھ کیا لوگوں کے لئے بلکے تو انہوں نے یہ بتا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں وہ نہیں بتا ہے میں نے پوچھا ان کو اچھا یا آپ نے پوچھا پہلی ملاقات یہی تھی کہاں جا رہے ہیں آپ تو انہوں نے پوچھا مجھے آپ کہاں جا رہے ہیں میں نے کہاں جا رہا ہوں تو کتنے دن کے لئے جا رہے ہیں تو میں نے بولا دو دن کے لئے جا رہا ہوں ارے یار تو دو دن میں آجا میں بھی دستاریک کو آجاتا ہوں تھوڑے ریپورٹ آتے ہیں کہ انہوں نے ہلیا بدل لیا تھا دیکھئے لوگوں کو بات کرنا بہت آسان ہے یہ ایک شہر کے اندر رہ کے میں اپنی خود کی فیملی چلانے کے لیے پانچ سے چھے لوگوں کو پالنے کے لیے زمین آسمان کر دیتا ہوں اور ویسے ماحول میں نکل کر پچاس سے ساٹھ ہزار لوگوں کا جینا چلانا ان لوگوں کو وقت پر پیسہ دینا اتنا بڑا کاروبار کرنے والا اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اس طریقے سے ایک ہی دن کے اندر ایسے الزامی لگانا بہت غلط ہے آپ سوچو اس شہر کے اندر اتنا بڑا کاروبار ہر ایک بیپر کے اندر کمپیٹیشن ہوتا ہے ان میں سے یہ بھی ایک آدمی تھے اور ہر ایک کے ساتھ کمپیٹیشن اور چالنج کے ساتھ لے کر آکے پچاس ہزار گھروں کو گھر بیٹے ان کا منافع بھیج کر ان لوگوں کا جینا اچھے سے چل رہا تھا دیکھے دن کے اندر کتنے لوگ سڑکوں پر آگئے تھے ابھی آپ بول رہے تھے کہ منصور بھائی آپ کو بول رہے تھے کہ بزنس میں لاس ہو پیسہ نہیں ہوا تیرہ سال سے مسلسل وہ چلا رہے ہیں لاس ہونے کی وجہ کیا ہے اور ان کو کوئی پریشان کر رہا تھا کوئی نہیں ہو رہا تھا آپ سے کچھ پرسنل بات ہوئی آپ خریب تھے ان سے انہوں نے بزنس میں لاس ہوا بول کر نہیں بولے مجھے انہوں نے صرف اتنا بولے میرا وقت پر پیسہ نہیں آ رہا ہے مجھے دینے والے پیسہ نہیں دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مجھے ٹائم بین تکلیف ہے میں اس مہینہ اگرچہ نکل جاؤں گا تو مجھے اگلے میرا پیسہ آ جائے گا تو انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں ظاہر کیا کہ میں بزنس میں میرا لاس ہو رہا ہے ایسا کچھ آپ کو روشنی نہیں تھا آجا کچھ ایسا بھی اشارہ کیا یا ڈائریکٹ بولا کہ لوگوں نے میرا پیسہ ہڑپ لیا ہے اور میں آج تک جو بھی بولا ہوں سچی بولا ہوں اور لوگ کل تھوڑے کمنٹز بھی کرے کہ دو دین پہلے تک آپ نے نہیں بولے دو دین پہلے تک آپ نے نہیں بولے دو دین پہلے تک آپ نے یہ بولے ہیں دیکھو میں بھی انسان ہوں مجھے بھی بیوی بچے ہیں مجھے بھی میری جان کی بھی سیفٹی کرنا ہے سب سے پہلے میں سدن آتے ہی دستاری کے سبے جیسے ائرپورٹ سے اترا مائی ایمیڈیٹ تو اسی لئے میں خانون کی مدد لے کر خانون کے جو ہیئر آفیصہ تھے ان کو انفرمیشن دیا دیکھیں مجھے اس طریقے سے ائرپورٹ میں مجھے ملے تھے تو اس طریقے سے انہوں نے سویسائٹ کا انہوں نے میسیج بھیجے ہیں تو مجھے اس سے پہلے انہوں نے ائرپورٹ میں ملنے کے بعد انہوں نے کہیں ایسا ظاہر نہیں کیا کہ میں سویسائٹ کرنے والا ہوں اور ان کے چہرے سے بھی اسے نہیں دیکھا اور وہ پیسوں کے لئے پریشان تھے بہت پریشان تھے پیسوں کا اکھٹا کر کے میں کیسے بھی کر کے میری قوم کا پیسہ چکانا ہے مجھے بول کے انہوں نے اگرچہ وہ کہیں بھی یہ بولتے تو وہ ڈائیمنڈ بھی اتنا سب ڈائیمنڈ تھا میں نے ان کو پوچھتا سوال کرتا سار اتنا آپ پریشان ہیں تو آپ کم از کم اڈائیمنڈ یہ کر کے آپ لوگوں کا دیو بول کے میں بول سکتا ادھر اسی کوئی بات نہیں پروپرٹی ان کی پانس سو کڑوڑ کی ہے بول کر مجھے ائرپورٹ پہ بھی بولے تھے اچھا ائرپورٹ پہ آٹھ تاریخ کو بولے آٹھ تاریخ کو لیکن کل نیوز والوں نے مجھے دو منٹ کا وقت دیا تھا دو منٹ ہی ملے بول کے ملاقات کی لیکن میں نے ان کو بارہ منٹ بولا تھا تو انہوں نے دو منٹ کر کے بولا بارہ منٹ کے اندر کیا کیا باتیں ہو سکتے ہیں آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور بارہ منٹ کے اور آفن آور بھی بیٹ سکتے تھے لیکن میرا بھی فریٹ کا ٹیم سیم تھا ان کا بھی سیم تھا 8.45 8.45 تو اس کی وجہ سے وہ ان کو بھی جانا پڑا مجھے بھی جانا پڑا تو اس ٹیم پہ دیکھیں ایک بات تو میں سج بولتا ہوں میں آفیسروں کو دو دن پہلے بتا کہ دو ویڈیو میں نے ریلیس کیا تھا کیونکہ مجھے امید تھی آ جائیں گے آفیسر کو کب بتایا مجھا میں دس تاریخ کو آیا میں سمجھ رہا تھا کہ کون سی آفیسر کو بتا ہوں تب تک سیٹی والوں کے پاس جا رہا تھا تب تک ہمارے اسٹ والوں کے پاس تھا تو میں کس کو بتاؤں بول کے وہ خلی سوچنے کرنے میں ایک دن دو دن میرے نکل گئے گیارہ تاریخ شاید گیارہ تاریخ شاید میں نے بتا دیا تھا لڑی بتا کے تب تک میرے دو ویڈیو میں اس لئے ریلیس کیا تھا تاکہ وہ آ جائے میں بول کے تو آپ جب پولیس کو گارہ تاریخ کو ملے اور بتائے تو انہوں نے کچھ ظاہر نہیں کیا کہ ہم کو پتا ہے کہ وہ یہاں سے جا چکا ہے تو انہوں نے اتنا ہی بولے کہ ہاں ہمارے پاس ہے ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے ائرپورٹ سے کچھ نکالے ہیں دستاویز ہم کو معلوم ہے تو آپ نے ابھی بتا رہے ہیں میں نے بولے سیر ہاں اگرچہ ایس ایٹی والوں کے پاس ہے یا ایس ایٹی والوں کو تو میں خود جا کے تو نہیں بتا سکتا اور میں سوچ رہا تھا آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں ملکہ میں بتا رہا ہے ٹھیک ہے انہوں نے جو جو تو میں نے یہ چیز کی انفرمیشن پہلے سے پولیس کو تھی کہ وہ جا چکے نہیں 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 اس ٹیم پر نہیں تھی جب ہو سکتا ہے ان کو تھی ہو سکتا ہے ان کو تھی لیکن میں بتایا تو ہو سکتا ان کو کنفرمیشن ملا کنفرمیشن بس ایتی کیونکہ آپ نے بولا بارہ منٹ کی بات ہوئی بارہ منٹ تو اس بات پر انہوں نے کچھ روشنی ڈالا تھا روشن علی کی سی سی بیولر نے بلایا پولیس نے ہم کو بلایا تھا اور میں پریشان ہوں یا کس سے پریشان ہے میں وقت سے پہلے کچھ زیادہ بول دوں گا تو خانون کے کام میں ارچن آ جائیں گے یہ ایک بات یہ ہے لیکن کچھ بات میں میرے مو سے غلط بول دوں گا تو میرے خوم کو میں گمراہ کرنے کیسا ہو جائے گا میں یہ دونوں چیزیں کرنا نہیں چاہتا نہیں میں آپ اتنی بولیے جو فیکٹ ہے فیکٹ ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ دیکھیں نائنٹی پرسنٹ جو ٹی وی میں چل رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کیونکہ آپ کو حقیقت معلوم ہے کہ سب مسالہ چل رہے ہیں دیکھیں یہ بات کو آپ کی بات روک کر میں بولنا چاہتا ہوں سو فیصد جتنا لگا بجا کے جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ رزق پکڑ کے بول رہا ہوں میرے آخری ملاقات میرے سے ہی ہوئی تھی اس کے علاوہ جتنا بھی ملا کے جتنا ان کے خلاف بولا جا رہا ہے کئی پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھا ایک ماں صاحب نے بول رہی تھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ واپس آ جاؤ یہ ایک سال تک ہم آپ کو منافعہ مد دو لیکن آپ سامنے آو وہ حق کی بات تھی ویسے ہی اور کم سے کم ایک پچاس ساٹھ سو جادہ ہی ہوں گے اس طریقے سے آواز اٹھائیں گے تو خدا کی خطر میں بول رہا ہوں مجھے منصور بھائی آنے کی امید ہے نہیں میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو بہت امید ہے کہ لوگ جا رہے ہیں کہ منصور بھائی آئے اور لوگوں کو میں ابھی بتا رہا ہوں بہتوں سے میں بھی ملا لوگ بولتے ہیں نہیں یہ آدمی جرور آئے گا یہ امید ہے لوگوں کو تو کیونکہ میں اس لئے آپ کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس چیز پہ توجہ اس لئے ڈالنے کی آپ کو ایسا لگ رہا تھا آپ سے بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا ایسا کچھ آپ کو فیل ہوا ہے باڈی لانگویج کا ایسا ہے نہیں سنیئے باڈی لانگویج ایک دم کامن تھی اور اس سے پہلے ایک سے چار مرتبہ مجھے ائرپورٹ میں پہلے بھی ملتے تو اس کے لئے میرا دماغ شکید نظریہ سے نہیں دیتا تو میں نے نارمل تھے ایک دم نارمل تھے ہاں ٹی شیٹ پہنے ہوئے تھے ایک دم نارمل تھے جس طریقے سے مجھے ملتے اس طریقے سے ملے لیکن ایک دو منٹ کا عرصہ ان کا ایسا گزرا کہ میں وہ بایا نہیں کر سکتا جو تڑپ ان کے دل میں تھی جو طریقے سے انہوں نے میرے کھاندے پر اسی لئے میں نے بولا کہ اگرچہ گوا کے طور پر آپ لوگوں کو یا دیپارٹمنٹ کو کوئی ثبوت چاہیے تو ویزل ادھر رہیں گے فوٹوز وہ کار کے رکھ لیجئے تاکہ وہ مٹ نہ جائیں تو دو منٹ انہوں نے ادھر سر رکھے انہوں نے روئے میرے پاس صرف اتنا بولے اگرچہ میں وقت پہ نہیں دوں گا تو مجھے شہید کر دیں گے مجھے عوام کو پیسہ دینا ہے قوم کو پیسہ دینا ہے اور میری ماں اور میری نانی شاید ان کے ماں کی ماں اور ان لوگوں کے گھر پر جا کے آز دو پیار دو بجے بہت سا ہنگامہ کھڑا کر دیئے ہیں اور گالی غلوز اس طریقے سے کیا ہے کہ میں زندگی سے بیزار آ گیا یعنی کہ میں اتنا کما کر اتنے سال پالا یہ ایک آدمی میں پچاس ہزار لوگوں کو دیکھا لیکن پچاس ہزار لوگ مجھے ایک مہینے کی اور ایک دن کی یا دو مہینے کی محلت نہیں دیئے تو مجھے اس سے بہت ہی تکلیف تو دیکھیں انہوں نے اس ٹیم پہ یہ میں میڈیا والوں کو بھی بول رہا ہوں اور پچاس ہزار لوگوں کو بھی بول رہا ہوں اس کے باوجود جب منصور میں آئیں گے آپ یہ سوال بھی کر لینا تو اس ٹیم پہ پیسوں کا کوئی ذکر نہیں کیے تھے نہ ادھر روشن بیگ کا کوئی نام لیے تھے ہاں لیکن نام یہ لیے تھے کہ میرے گھر کے پاس لوگوں کو بھیج کر جھگڑا کرانے والا یہ شخص ہے روشن بیگ انہوں نے کلیر کٹ ادھر بولا ہے جو اٹیک ہو روشن بیگ کا نام لیے لیکن آپ کو کہیں بھی یہ کلیرٹی انہوں نے نہیں دیا کہ مینسٹر یا کوئی بھی ایمیلے ان سے پیسہ لیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ کو سوسیٹ کا واتس اپ کم ملا آپ کو مجھے دوسرے دین جو نو تاریخ کے ساتھ یا آٹھ بجے ملا شام میں تو آپ کا ریاکشن کیا ہو آپ آٹھ کو ملے ہیں نو کو ملے ہیں تو آپ کیا سوچیں مصرحلی نہیں یہ سوچا اللہ یہ کیا ہوگیا کل رات میں مجھے ملے کم سے کوئی مجھے بولتے کچھ ایسا اظہار کرتے تو میں کم سے کوئی مجھے پکڑ لیتا یا پھر پولیس کو بول کے ان کو روک لیتا کچھ تو کر سکتا تھا جو میرے سوات سے ہو سکتا تو میں کر سکتا تھا دیکھیں مجھے بات یہی تو بات ہے کہ میں بولتا ہوں کہ لوگوں کا ٹرسٹ اور بھروسہ ابھی بھی ان کے اوپر ہے اگر کچھ بہت سیریس پرابلم تھا تو بہت سارے لوگ ان کے سپورٹ میں تھے اگر ایک اشارہ بھی کرتے تو میں سوچتا ہوں ہزاروں لوگ ان کے پاس آتے ان کی مدد کے لیے لیکن یہ جو بھاگ کے جا کے رکے ہیں اور چھپے ہیں اس کی وضع سمجھ میں نہیں آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے مجھے سمجھ میں اتنا ہی آ رہا ہے دیکھئے میں یہ بھی اگرچہ جواب سیدھا آپ لوگوں کے سامنے اگرچہ صحیح طریقے سے میں جواب دوں گا تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا مجھے جس طریقے سے انہوں نے موبائل پر میسیج دکھائے تھے پیسہ لانے جا رہا ہوں یہ پیسہ فلانے یہ ڈیٹ میں مجھے مل رہا ہے دستاری کے صبح آپ بھی آ جاؤ میں بھی آ جاؤ شاید انہوں نے گئے ہوں گے ان کو پیسہ دینے والا آگے پیچھے کچھ کیا رہے گا تو انہوں نے گھبرا کر آلڑی ایک حادثہ گھر کے پاس ہو چکا تھا دوسرا حادثہ ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے میری جان کو بھی خطرہ ہے بول کر ڈر کے گھبرا کر یہ کہیں نہ کہیں چھپ گئے ہیں اتنا ہی میں بول سکتا ہے لیکن ابھی بھی مجھے امید ہے آپ کے چینل کے ذریعے سے بھی منصور بھی اگرچہ جہاں کہیں بھی ہیں آپ ایک وائز میسیج کے ذریعے ہی سہی آپ ایک میسیج بھیج دو لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات مجھے امید ہے آپ کی سچائی پر اور آپ کا جس طریقے سے آپ نے پچاس ہزار لوگوں کو تیرہ سال آنسو نہیں بھانے دیا اور آپ کے پاس قوم کے حمدردی ہنڈرٹ پرسنٹ ہے میں دیکھا ہوں اور قوم کے اداروں کو بھی آپ نے آگے بڑھائے تو اس کو آپ یاد کر لیں گے تو آپ کی جان ایک ہے ادھر ایک جان آپ کے سامنے ہے کہ جواب دے دی گی تو پچاس ہزار جانے بج جائیں گے ساتھ ڈیریکٹرز مانسور کے ساتھ تیرہ سال سے مسلسل کام کر رہے ہیں مانسور کے انہوں جاتے ہیں کیا ان کو خبر نہیں تھی نہیں تھی کیوں نہیں تھی وہ لوگ صرف نائنٹی نائن روپیر سیونٹی ایٹ پیسہ یا نائنٹی پیسہ پورے پارٹنر سنگل ون پارٹنر تھے مانسور بھائی صرف پائنٹ تری بولتے ہیں ملی ون ملی ٹو ملی ملی پارٹنر تھے کامپنی ریجیسٹر کرنے کے لئے پارٹنر بنانا ضروری ہے اس حساب سے ان لوگوں کو لیا گیا تھا اگر چھے ان لوگوں کو اس کا علم ہوتا تو سب سے پہلے وہ لوگ کچھ نہ کچھ پلان کرتے کیوں نے پارٹنر جب آگیا تو اگر وہ 0.1% ہے یا سکریپنگ پارٹنر ہے تو سنیے ریزون بھائی آپ کو یہی بات تھا تو اگر چھے پہلے سے ہی وہ پلان کرتے ایمیڈینٹ سے بڑا دھوکہ تو نہیں ہوا تھا پہلے ایمیڈینٹ ہوا مزاریبہ ہوا بہت ساری کمپنی عجمیرہ ہوا اسی ٹیم پہ جو ریفنڈ جو لوگ لے رہے تھے ان کے پاس اس ٹیم پہ پورا پیسہ ان کے پاس ایک ہی کمپنی میں تھا جب وہ ویڈراوال شروع ہے اسی ٹیم پہ وہ انڈ اپ کر کے بھاگ سکتے تھے اگر چاہ بھاگنے کا پلان ہوتا تو ایسا پلان بلکل نہیں تھا کہیں ہم کو دکھائی بھی نہیں دیا اس طریقے سے اور ہم تو دور کی بات جو سارڈ ڈیریکٹر تھے ان کے ہو سکتا ان کے ماباب کے اوپر شک کر لیتے لیکن ان کے اوپر شک نہیں آتا تھا کیونکہ اس طریقے سے وہ چل رہا تھا جو سارڈ تو اسی سے ان لوگ چلا کر جا رہے تھے کیونکہ ان سے بھی بہت اچھے میرے تعلقات ہیں اور دو ہزار کم سے کم اچھے لیور ہے ان لوگوں سے میرے تعلقات اچھے تھے ایک انٹریوی میں آئی ایم بی کو انٹریوی میں فران بھائی کو منسور بھی نے تین چار منھیں پہلے بول رہا تھا کہ ڈیپاؤزٹر کم ہوتے آ رہے ہیں ڈیپاؤزٹر کم ہے کہ بینگلو نور سب ڈیویزن سے ایک نوٹی شاہ یہ ہوئی تھی وہ نوٹی شاہ ہونے کے بعد یہ تکلیفات شروع ہیں ان کو یا پریشاہ نہیں شروعی دیکھئے جس طریقے سے بینگلو شہر کے اندر کمپنیاں بند ہوئی تب سے لوگ تھوڑا اشار ہو گئے تو ہر آدمی ری فنڈ کرنے کے لیے چلا گیا اور کوئی بھی کاروبار کے اندر بزنس میں پیسہ ڈالتا ہے تو گھر کے اندر رکھ کے دھندہ نہیں کرتا کوئی نہ کوئی بزنس میں ڈالتا ہے تو بزنس میں ڈالتا ہے زمین ہو کوئی بھی کاروبار ہو اس میں انویسٹ کرتا ہے تو لوگ ادھر سمجھے نہیں اب میں پیسوں کے لیے آ گیا تو مجھے پیسہ دینا ہی ہے اگرچہ نہیں دو گے تو جھگڑا آپ کو سال دو یا دو سال دو یا پانچ سال دے کے ہوں میں آپ کو روپے کی جگہ پانچ روپے منافع دیا ہوں لیکن آپ کو سن نہیں رہے لیکن مجھے پیسہ چاہیے مجھے پیسہ چاہیے تو کم سے کم وہ بیشنے کے لیے تو وقت چاہیے تھا وہ بھی وقت نہیں دی تو اس کی وجہ سے انہوں نے گھورا کر اس طریقے سے قدم اٹھائیں ہوں گے بولکہ میرا دل بولتا ہے یہ ایک اور دوسری بات ان کا جتنا اسٹ تھا کم سے کم وہ ہیرا جو ان کے پاس جو گولڈ تھا کم سے کم وہ بیشنے کے لیے ان کو موقع ملتا دس تاریخ کو اگرچہ باہر نہیں جاتے تو بینگلو ان لوگوں کو بلا کر ایک میٹنگ کر کے یا پھر آپ مجھے محلت دے دو میری جگہیں بیچ کر میں آپ لوگوں کا امانت چکا دیتا ہوں اتنا بولنے کے لیے ان کو اگرچہ ہندوستان میں ہوتا ہے یہ موقع تھا ان کو یہ گئے ہیں پیسہ لینے کے لیے شاید ان کو پیسہ نہیں ملنے کی وجہ سے یہ خدم اٹھائے ہیں بولکہ میرا دل بولتا ہے تو اب یہ بتائیے کہ آپ کو کہیں شک ہو رہا ہے کہ جس طرح سے وائس آیا تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوں تو ہے کہ انڈیا سے باہر جانے کے بعد ہو سکتا ہے اور ڈاؤٹ آپ کے مند میں آ رہا ہے کہ اپنے کو ختم کر لیا ہوں اس ٹینشن کے وجہ سے دیکھئے جتنی اللہ رسول کی بات منصور بھئی کرتے تھے اس حساب سے مجھے نہیں لگتا کہ بھی ایسا قدم اٹھائیں گے تیرہ سال جو اتنا چیلنجنگ لے کہ اتنے تیرہ پچاس ہزار لوگوں کا سمسار چلانا اتنا بڑا چیلنج لینے والا انسان اتنی بڑی جائداد ادھا رکھ کے پانسو چھے سو کڑوڑ کی ہیرہ رکھ کے اور اتنے بڑے بڑے شوروم چھوڑ کے سیٹ کیا ہوا بزنس برواد کر کے ایک ہی جھٹکے میں خودکوشی کریں گے یہ میں نہیں مانتا نہیں دیکھیں میں اس لئے باتا کافی انفلونس آدمی تھے ہر پولیس کو جانتے تھے اتنا سڈنلی کمزور انسان نہیں ہو جائے گا چھوٹی سی پریشانی سے کچھ کچھ تو یہ ہے دیکھیں مجائز بھائی آپ بھی ایک سوشل ورکر ہیں اور کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ کے گھر پہ اگر چند لوگ آ کے ہنگامہ کر لیں تو آپ اتنا کمزور نہیں ہو جائیں گے اور اس ڈر سے آپ اپنے فیملی کو ترن صفٹ نہیں کہا آپ لڑیں گے اس کے لئے اور جب آپ کے ساتھ پچاس زیادہ لوگ جڑے ہیں اس وقت آپ کے پاس ایک اور الگ سے طاقت ہوگی کہ ہمارے ساتھ لوگ ہیں میں مجبور نہیں ہوں تو یہ ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی کہ ان سارے چیزوں کا نظر انداز کر کے انسان یہاں سے بھاگ جاتے ہیں دیکھیں یہ بھی ایک بات ادھر سے نکل کے آئی ہے مجھے یہ ظلم کا شکار ہوئے ہیں بہت سارے ظلم ہوئے ان کے اوپر کیا ہوا ہے دیکھیں میں آپ کو آج ایک کچھ آٹرو دوں گا کہ ابھی مجھے یہ کام کر کے دو اگرچہ آپ نہیں کام کر کے دو گے تو میں چار لوگوں کو بھیجوں گا در جھگڑا کروں گا کیونکہ مجھے میری کمپنی چلانے میں جھگڑا نہیں چاہتا لیکن میرے پاس ہو یا نہ ہو آپ کی بات مان کر مجھے وہ کام کرنا پڑتا ہے اس طریقے سے انہوں نے بہت سارے ظلم سہکے ہیں کون ظلم کر رہا تھا کیا ہو رہا تھا جیسا کہ فران بھی بتا رہے تھے کہ پچاس دار انویسٹرز ہیں طاقت ہے یہ ایک آواز دے دیتے کہ میرے پر ظلم ہو رہا ہے میرے پر یہ ہو رہا ہے تو ان کو سپورٹ ملتی دیکھیں رزوان بھائی آپ ادھر پیدائشی ہیں باپ دادا پیدائشی ہیں آپ بھی ظلم کا شکاری ہیں کس سے شکار ہو کے ہیں یہ آپ کو بھی معلوم ہے ابھی بھی ظلم کا شکار ہو رہا ہوں سمجھے ایسے آپ جیساں کو بخشے نہیں ایک نیوز پیپر والے ہیں تو رزوان بھائیر جو منصور عمد خان کون سی کھیت کے ملی ہیں لیکن وہ آدمی کو ڈر یہی تھا کہ اگرچہ میں ان کی بات نہیں مانوں گا لوکل رہنے کی وجہ سے لوکل ایمیلے ہونے کی وجہ سے مجھے ادھر برباد کر دیں گے یا پھر مجھے میرا بزنس وینڈ اپ کریں گے تو پورے لوگ میرے جان پر آ جائیں گے میں ان کو پیسہ دے نہیں سکوں گا بھئی آج کمپنی بند ہو رہی والا تو یہ دوسرے دن ہی کتنے لوگ جمع تھا اچھانک ایسا جا کے خبزہ آدمی کام نہیں کرتا دماغ کی کیا کریں گے آپ یہ بول رہے ہیں کہ یہ دھمکیوں کی وجہ سے پریجر کی وجہ سے دبے ہوئے تھے کچھ کر نہیں سکتے تھے ہاتھ بانے تھے کیوں ہاتھ بان کے دیکھو بھی مجھے میرا کاروبار چلانے کے لیے مجھے سکون چاہیے اور میرا کاروبار ایک ہمت کے ساتھ چاہیے تو بڑا کاروبار ہے مجھے بھی کسی نہ کسی لوکل ایمیلے کی وہ لوکل لیڈروں کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی لئے سپورٹ کے خاطر ہم نے ایک چیز اور پوچھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے میں نے خاص کچھ جو وہاں لوگ کام کرتے ہیں ان سے بات کی کہ بھئی رمضان کے مہینے میں کچھ الگ سے ایکٹیوٹی تھی کیا وہاں پہ کچھ پریشانی نظر آتی تھی منصور بھائی کے چہرے میں تو لوگوں نے کہا ہے کہ پولٹیکل لوگوں کا آنا جانا زیادہ تھا تو یہ آپ کو اس کے اوپر کچھ علم ہے کہ رمضان کے مہینے میں پولٹیکل لوگوں کا وزٹ منصور بھائی کے شو روم میں زیادہ ہوا ہے جی 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 دیکھئے یہ کمرے منشور صاحب بھی گئے تھے کیوں گئے تھے وہ مینارٹی منشور ہونے کے وجہ سے ان کے خاندان کے بھی کچھ ابھی میں یہ بولنا نہیں چاہتا اور میرے بھی خاندان کے کم سے کم تین سو سے چار سو لوگ آج بھی انیوشٹر ہیں کیے ہیں کیونکہ میرے تعلقات ان سے اچھے ہیں بول کے ان لوگوں نے بھی لے کے جا کے دیئے وہ بات الگ ہے میں اس موقع پر اٹھانا نہیں بات کرنے بھی نہیں لیکن ان کو کمپلنٹیں آ رہی تھے کہ بھی ہم کو یہ دو مہنے سے پیسہ نہیں ملے ہیں تو انہوں نے پوچھے کہ کیوں اس طرح سے کمپلنٹیں آ رہی ہیں لوگوں کو پیسہ وقت پر نہیں مل رہا تو انہوں نے بولے نہیں نہیں بھی آئی سی پانس تاریخ تک پیسہ لوگوں کا لوٹا دیں گے پانس سے چھ تاریخ تک ہم نے وقت لیا ہے اور اس کے اندر دیکھئے گولڈ اس طریقے سے ہے اور مارکیٹ کے اندر اپنڈون ہے تو اس حساب سے میرے پاس اسٹاک اتنا ہے کہ بھی چھے سو کلو ایسا کچھ بتا رہے تھے پورا گوڑا ہے ہم نے ہم بھی صاحب یہ ایسے اٹھا کے دیکھے تو ایک ٹرے چودہ چودہ کلو کا تھا بھرا ہوا تھا بھرا ہوا تھا تو وہ حساب سے ٹھیک ہے وہ لوگ کے روزہ بھی تھے ہم لوگ ایک دس پندرہ منٹ کے شاید بائٹھ کے اور اس ٹیم پہ باتچیت کر کے ادر سے بھائی کیا ہے لوگوں کو پانچ تاریخ تک آپ دینے کا وعدہ کیے ہو دے دو تک لوگ فونے کنا بن کرے سوال کرنا چاہتا ہوں مانسور بہت چاریٹی کر رہے تھے مدرس سے بنایا ہے یہ بنایا ہے وہ بنایا ہے تو ابھی لوگ بول رہے ہیں یہ کس کے پاسے سے بنایا ہے چاہے وہ سکول ہو وی کے بیدلہ سکول ہو یا مدرسہ ہو تو میں نام نہیں لینا چاہتا یہ پاسے کس کے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے یہ سکول ہو ایک سکول ہو برگنے دے فنڈس تو آپ کا نظریہ کیا ہے اور یہ چاریٹی کیوں دیئے انویسٹر کے پاسوں سے اس کے ذریعے سے میں آپ کو سیدھے سیدھے آپ کو بول دے تو میں آگے پی چکر کے دے گھومہ پھر آگے بات کرتا دیکھو مجھے کمپنی رن کرنا تھا بیانگلو شہر کے اندر شیواجین اگر کے اندر میری کمپنی پچاس ہدار لوگوں کا انویسٹمنٹ تھا مجھے اس کمپنی کو یہ نیچے نہیں گرانے جیسا اوپر ہی پکڑ کے رکھنا تھا اوپر میری کمپنی ہے تو مجھے وہ دکھانے کے لیے یہ میں ہمارا منیسٹر جو ہے جو روشن بیک صاحب تھے انہوں نے باد باد پر ایک مشاہرہ رکھے تو اسی لاکھ کا ہو تو اس کو کڑوڑ روپے دینا یا اگرچہ حاجیوں کا سفر ہوں حاج گھر کے لیے کم سے کم تین سے چار کروڑ روپےوں کا کھانا بنوانا ادھر سے پانچ پانچ کلومیٹر بینریں ڈالوانا اور اللہ سلام مت رکھے پانی کے بوتل پر تک آئی ایم اے کا لیبل ڈالنا کوئی بھی آپ نے پانچ سال کے اندر جو ان کی منیسٹری گزری جو پیشلی سرکار میں کون سے کون سے منیسٹروں کو لے کیا ہے جتنا ان کا پانچ سال کا فنکشن چلا کون سے بینر کے اوپر کوئی منیسٹر کا نام نہیں بیٹے کاف اور ان کا تو یہ سب انیویشمنٹ کس کا تھا منصور آمد کان کا تھا آئی اے میں اسپانسر تھی اگرچہ آئی اے میں اسپانسر نہیں کرتی تو بھئیہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے بھئیہ تھوڑا میں ٹائٹ ہوں بولوں گا تو آپ کی نظر کیا ہوتی میری کمپنی کے اوپر جاتی ہے اوہ اس کی کمپنی اندر سے ویک ہو رہی ہے تو مجھے دکھانا تھا کہ بھی میری کمپنی اچھے سے چل رہی ہے تو اسی لیے ہر ظلم کو سہتے ہوئے میرے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو خرص کیا یا سونا بیچا لیکن ان کی مانگ پوری کرتا گیا بھجہ بھجہ مجبوری میری کمپنی رن کرنا ہے دوسرے منیسٹرز دوسرے ایمیل ایس دوسروں کا کسی کا کاٹ نہیں تھا دوسرے کوئی ڈیپینڈی نہیں تھا منصور سنیئے دیکھئے پچاس ہزار لوگ ہم کو بھی کب پتا چل رہا ہے یہ جانے کے بعد اس سے پہلے ہم کیا سمجھے دے ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی پانچ سی چھ ہزار لوگ میمبر رہیں گے اتنا ہی ہم سمجھے نہیں آپ دیکھیں میں نے جو نومبر میں انٹرویو کیا تھا اس میں بھی انہوں نے یہی اشارہ کیا ہے کہ لوگ کم ہو رہے پہلے بیس ہزار تھا آپ صرف چار ہزار ساتھ سو کچھا ہم بھی وہی سمجھے اور ایک شک کا دہرے میں منصور صاحب آتے ہیں کہ جب میں نومبر میں پوچھتا ہوں تو آپ بولتے ہیں چار ہزار ساتھ سو لوگ ہیں اور جب کمپلینٹ فائل ہوتی ہے تو پچاس ہزار کا آکڑ آتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں ایک کوڑ کیے دو کوڑ کیے پانچ کوڑ کیے اب تک کمپلینٹ نہیں کیے نہیں اب تک اب تک کمپلینٹ نہیں کیے تو پچاس ہزار سے زیادہ جانے والی ہے چند علماء اکرام بھی ان کو پرموٹ کیے یہ وجہ کیا ہے دیکھیں شروعات کی دنوں میں اور ایک سکول بھی بنایا ہے ایک دوسری سکول بھی ہے نہروں سکول بنایا ہے مجھے اب پوچھو جو جو انہوں نے کر کے میں بولتا ہوں یہ پورا آکے خوم کا ہی پیسہ ہے اکرچہ خوم کا پیسہ انہوں نے دیکھئے کوئی بھی ایک بزنس کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ اپنا بھی کماتا ہے اپنا بھی کچھ حصہ بستا ہے اس کے اندر شاید ہو سکتا ان کے آخرت بنانے کے لئے بنائے ہوں گے لیکن دل سے نہیں بنائے ان کے ظلم کی وجہ سے بنائے اگرچہ وہ نہیں بنا کے ہوتے تو ہمارے منشٹری بھی جب بنے آپ کو معلوم ہے ٹینیس پیولین کے اندر لاشٹ ٹیم مارکہ انہوں نے بینس پورے لگائے تھے ضمیر بھائی نے ادھر پورے کے پورے مارکہ پھاڑ گئے کوئی لڑکوں کو بھیج دے کہ کسی کا سپانسرشپ نہیں دیں گا بعد اسی کے بعد کھانے کا انتظام آیا کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں کیا تو انہوں نے بول دیا کسی بھی خیمت میں آئیے میں ادھر انٹر نہیں کر سکتے جب ضمیر بھائی منشٹر بننے کے بعد اس سے پہلے ان لوگوں کے پاس اتنا چل رہا تھا کوئی ایک اسٹیج کے اندر وکی عبداللہ اسکول بیس سے بائیس کر روپے بنے کس کے پاسے تھے بھائی اور بینس کس کے تھے اوپنیگ میں کون کون بیٹھا تھا یہ منصور احمد کان جب ایک ائیے میں اسکول کے لئے بائیس کر روپے بناتے ہیں اور ایک سے دو سال یا تین سال جتنی چلی وہ اڈمیشن اور پورے ٹیچرز کے پیسے دے رہتے تن کا جب وہ شہر سے باہر دس دن بھی نہیں ہوا تب ہی آپ کو اسکول بن کرنے پہ آگئے بچوں کو نکالنے پہ آگئے تو اس سے ظاہر لوگوں کو پتا چاہتے لیکن آج بھی ہمارے لوگ بے خوب بن کے بیٹھیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور پیپر بھی چلا دیتے ہیں سنو سنو یہ سکول دس دن کے اندر سکول کے بچوں کو نکال رہے ہیں تو اب تو کم از کم سوال کر سکتے ہیں لوگوں کا حق بنتا ہے بھئی جب ہم بائیس کر روپے دے کے جب تنخواہ پورا منصور دے رہا تھا یہ گورنمنٹ سکول اگرچہ آپ گورنمنٹ میں خفضہ کرنا چاہ رہے ہو تو ایک سال یا دو سال یا تین سال تو کمپنی کا پیسہ کیوں لیا ہے پر پرویٹ آئیے میں والوں کا نہیں لینا تھا اگر چھے لے لیتے تو آپ اسکول بند کر رہے ہیں جو حق سے آپ کی بول کے تو تین سال کا جو لیا ہے پیسہ واپس کر دو بیلڈنگ کا پیسہ واپس کر دو لیتے وقت نام آپ کو چاہیے دیتے وقت ہم جانتے ہی نہیں بول کے سیدھے سیدھے بول دیتے ہیں منصور پر ایک پیپر بھی چلا رہے تھے سیاست کیوں چلا رہے تھے یہ بہتر تھا انہی سے پوچھ لیتے تو بہت اچھے حساب سے جواب دیتے ہیں سیاست پیپر ہمارے روشن بیک صاحب کا ہے اور منصور صاحب ان کو پیسہ دیتے تھے اس پیپر کو چلانے کے لیے جب چلے گئے اس کے دوسرے دن پیپر بند گئے یہی حقیقت ہے سو فیصد حقیقت اس چیز پر روشنی ڈالنے کے لیے اچھی ہے ایک بات نے روشنی ڈالی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے طرف سے منصور احمد کو اس کے ذریعے کچھ میسیز دینا چاہتے ہیں کہ آپ قوم پریشان ہیں آپ واپس آئیے یا پھر کسی ویڈیو کے ذریعے یا آڈیو کے ذریعے یہ بتائیں کہ میں ہوں اور آ رہا ہوں دیکھئے میرا یہ بولنے سے منصور بھئی کو ہمت آتی ہے نہیں آتی ہے نہیں معلوم ہے لیکن منصور بھئی خود ہمت والے ہیں میں آپ کے ذریعے سے آپ کے چینل کے ذریعے سے میں ان کو دل کی گہرائیوں سے ان سے گزارش کرتا ہوں میں پلس آپ کے پورے پچاس ہزار میمبر آپ کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ ہمت کر کے ایک ٹیم سامنے آ جائیے یا پھر کسی ایسے ایک میڈیٹر کو بنائیے کوئی نہ کوئی آپ کا ہمدرد رہے گا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ باہیات ہیں لوگوں کو انصاف ملے گا اگرچہ میں لے کے جانا ہوتا تو پوری جائیداد بیچ کے جاتا یا پھر کم سے کم ہیرہ لے کے جانے کے لیے مجھے کوئی ڈکت نہیں تھی ایک بیگ کے اندر پچاس سے ایسے اکڑڑ کا ہیرہ میرے بیگ میں آ جاتا وہ بھی میں لے کے جا سکتا تھا لیکن میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے آیا ہوں اور پوری جائیداد میں آپ کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں بول کر آپ کے دل اگرچہ بولتا ہے لوگوں کی امانت واپس کرنا ہے تو آپ کسی نہ کسی کو ایک میڈیٹر بنو یا پھر ایک وئیز میسیچی سہی آپ پہلا بھیج دو تاکہ لوگ ادھر تسلی سے رہ جائیں اس کے بعد آپ آنے کی لیے تیاری کریں میں یہ بول سکتا مجھا ہیتا ہے از ایک کامن مین از ایک سوشیل ورکر جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے سوچئے آپ جسٹیفائی کیا یہ گئے اچھا ہوا آپ بھی نظریہ کیا ہے میرے نظریہ سے جس طریقے سے انہوں نے گئے ہیں یہ سراسر غلط ہے سراسر غلط ہے کیونکہ خوم نے ان کے اوپر بھروسہ کر کے ہیں اور یہ ایک نہیں دونی ہم کو معلوم ہے چھے ہزار آپ کو معلوم ہے ساڑھے چھہ ہزار لیکن ان کے اوپر اس سے کئی زیادہ دس گنا زیادہ پچاس ہزار لوگ ان کے اوپر بھروسہ کر کے آج کی تاریخ میں اپنی بنیوی پونجی لے کے جا کے دینا اور رکھنا تو کتنا بڑا بھروسہ انہوں نے جیتا ہوگا اور ان کے بھروسے پہ بہت سارے علماء اکرام بھی آ گیا کر ان کے تائد میں بات کر کے ہیں کہ بھی اچھے آدمی ہیں آپ کے چانل میں بھی ہم نے دیکھا تو تاکہ آج ان لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں سر جھکانے جیسا سب کا بھروسہ ٹوٹا ہے سب کا بھروسہ ٹوٹا ہے ان کی وجہ سے ان لوگوں نے بھی یہ باتیں سن رہی ہیں یہ مناسب نہیں ہے میں چاہتا ہوں آپ کہیں بھی رہیں کوئی بھی کونے میں رہیں آپ یہ ویس میسیجی صحیح بھیج دو تاکہ آپ کا جو جو نقصان ہوا ہے جو جو ہوا ہے لوگ جانتے ہیں اور کچھ لوگوں کو روپے کی جگہ پانچ پانچ روپے منافع دینا ہے کیونکہ ان کو ریسپونسمنٹل لینا پڑے گا کیونکہ اتنے لوگ ان کے پیچھے تھے یہ طریقہ ہوئی نہیں سکتا ایک بڑے بیجنسمنٹ کا کہ اگر چند پریشر کے وجہ سے آپ سڈلنی سارا چیز چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں تو اس کو بولا جائے کہ سیلفش آدمی ہے چاہے کتنے بڑا پریشر ہو آپ کے اوپر آپ کے اوپر گن بھی ہو تو آپ کے پیچھے لوگ ہیں یہ تو بہت ہی مطلب گری ہوئی حرکت میں بولوں گا کہ آپ ایسے نہیں جا سکتے اور جو ٹرشٹ اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ تو اچھے لوگ بھی ہوگے جوڑے ہوئے جتنی بھی پراؤپٹی ہے یہ ہے آپ لوگ چند آپ کے مینیشٹر صاحب زمین صاحب مل کے سٹوالوں مل کے جو بھی پراؤپٹی ہے یہ ہے اس کو جل سے کر کے جو ضرورت مند ہے لوگوں ان کو پائسہ دینے کوشی کرو کیونکہ اکثر ہم دیکھے کہ جتنے بھی پائسے لوگ لے کے بھاگے بڑے بڑے کمپنیاں آج تک ان کو پائسہ نہیں ملیا یہ آئی ایم میں کے معاملے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آپ ایک کمیٹی بنائیے کمیشنر سے بیٹھئے آپ کی منیشٹری آپ کے ہاتھ میں بیٹھئے کمیٹی بنائیے جل سے جل پراؤپٹی سیل کر دیجے اگر پراؤپٹی میں کوئی لٹیگیشن نہیں ہے کوئی بینک لون نہیں ہے پراؤپٹی کلین ہے تو بھیج کر سننا ابھی جو پکڑے ہیں پولیس کوٹ کی ذریعے آپ فرو کرنا ہے دیکھیں جو بولنا ہے کریکٹ ہے ریزوان نے بھی اس میں ایڈ کر دو صرف کہ دیکھیں مجاہد میں کہ یہ پروسس جو ریزوان نے بھی اس میں ٹائم تلے گا لیکن میں کیا بولنا اپ ڈیٹ دی زمیر صاحب کو بولیے کہ بھائی اٹلیس آ کے عوام کو سامنے آئے اور بولے کہ دیکھو اتنا ہو گیا ہے اتنا پروسس چل رہا ہے اور تھوڑا سبر کرو ہم لوگ چیزوں کو سٹریم لینڈ کریں گے اور آپ دیکھیں ایک بار میں بولتا ہوں جب سیٹ کی انکوئری ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو اس کے اندر منیسٹر صاحب کیسا پڑھ نہیں منیسٹر صاحب اتنا بول سکتے سامنے آگے کہ کام چل رہا ہے سنیے دیکھو ان کی ایک بات پورا ہندوستان پھیلے گی منیسٹر اپنی زیمہ داری پہ رہتا ہے اپنی زیمہ داری سے جب تک سیٹ کی ریپورٹ نہیں ملے گی صرف انہوں نے بول دیا گی منسور بھائی نے پانسو کڑھوٹ کی ریجائداد ہے ہیرا ہے لیکن انہوں نے ویلیو لگا کر پانسو کی ہے یا ہزار کی ہے یا دو سو کی ہے یہ جب ایک پر فرسس ریپورٹ دیں گے کچھ ٹیم پر ایک سٹیج پر آئیں گے وہ سٹیج پر لوگوں کے سامنے بولیں گے تو وہ بس سہی رہے گی آج ہم بول دیں گے پانسو کڑھوٹ کی پروپرٹی ہے نہیں ہم نہیں بول رہے ہیں پورا پروسس کر کے ایک تسلی سٹوالوں کو بولو لیٹ مات کرو پروپرٹی ویلیویشن کرو یہ کرو ایک اتنے ایک ٹائم تیر مہینہ لے لو سنیے سنیے آج ہی اکھ بار میں بھی ہوم انسور نے دیئے ہیں کہ ہم نے جل سے جل سے اس کی انکوئری کرو رہے ہیں لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ جل سے جلد انکوئری ہو ابھی پارٹنگ شاٹ ہے تو آپ کی میسیج کیا ہے کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے انویسٹرز کو کیا آپ یہ بولنا چاہتے ہیں دیکھو انویسٹرز کو میں اتنا ہی بولنا چاہتا ہوں ایک میں نے دو دن پہلے ایک ویڈیو دیکھا ایک ماں صاحب نے بہت اچھا میسیج دیا ہم کو یہ ایک سال تک دے ہم کو منافع نہیں چاہیے آپ آؤ آپ کی کمپنی چلاؤ آپ سے ہم نے بہت سارا فائدہ اٹھایا بول کر انہوں نے بولے وہ بات مجھے بہت پسند آئی ایسے ہی بول کر اور اس کے اندر کچھ میمبرز اسی طریقے سے ویڈیو بنا کر ان کے دل تک چھونے والی بات اگر چیک کریں گے تو مجھے امید ہے منصور بھائی واپس آئیں گے اور میری بھی پرسنل ریکویسٹ یہ ہے منصور بھائی سے آپ جہاں کہیں بھی رہیں میں میں اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں اور آپ کے میمبرز ہیں پچاس ہزار جو میں تو چھوڑیے میں دن دو دن میں آیا یا دو سال میں آیا لیکن ہمارا تو کوئی ادھر انویشمنٹ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود میں اتنا ساتھ دے رہا ہوں مولے تو آپ کے ساتھ جو پچاس ہزار لوگ آپ کے اوپر بھروسہ کر کے دس سے بارہ سال چلے ہیں تو آپ ان کا بھی بھروسہ تھوڑی امت آپ ان کا بھی سہارا لے کر ان کا بھی ساتھ لے کر آپ آ کے ادھر آپ کی جائیداد بیچیں گے تو سال دو سال میں ہونے والا کام ایک مہنا یا پندرہ دن کے اندر بھی ہو سکتا ہے مجھے امید ہے جاتے جاتے میں یہ بات کروں کہ آپ کچھ بھی رہے تو اس کے اوپر اپڈیٹ دیجئے کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اپنی باتوں سے ان کو تھوڑی سی تسلیم مل جائے یہ ہماری کوشش ہے دیکھئے سو فیصد میں ساتھ دینے کے لیے اور لوگوں کے حق کے لیے تاکہ ہمدردانہ طور پر ان کو کم سے کم آج کے طریقے سے آج کے حساب سے ان کو ایک میسیج میں پہنچانے کی کوشش کروں گا نہ کہ ادھر کے جو ہیں لوکل انہوں نے ہمدردی اور تسلیم دینے کے بجے عباس علی نفوی کے پاس گئے تھے میں اوہدہ گئے تھے وہی آپ کے منسٹر جو روشن بکس وہ کام نہیں کروں گا میں چھوٹا انسان ہوں میرے سے جو ہو سکتا ہے جو میرے سے بن سکتا ہے میں لوگوں کے بیچ میں آپ کے ذریعے سے میں لوگوں کے بیچ میں وزاہ آواز پہنچنے کے لیے تیاروں اس سے زیادہ بہت بہت آپ کا شکریہ